اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو ٹائم دیا کرو اپنے آپ کو اور مسکر آیا بھی کرو آپ نے کبھی کسی جگہ پر کسی شہر میں کسی گاؤں میں ایک بہت ہی نئی گاڑی دیکھی ہے کبھی ایسے میں بھی آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہو وہ گاڑی کسی ایسی جگہ پر کھڑی ہے کافی ٹائم سے اس کو چھ مہینے ہو گئے پانچ مہینے ہو گئے اس کے جو مالک ہیں وہ باہر ملکوں میں چلے گئے ہیں وہ کسی درخت کے نیچے کھڑی ہے یا وہ کسی اور جگہ کھڑی ہے اور اس کو کھڑی کھڑی کو جو ہے نا زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر دھول مٹی ہر چیز پڑی ہوتی ہے زنگ لگا ہوا ہوتا ہے ٹائے اس کے جو ہے نا بلکل ان میں ہوا ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک نئی بلکل زیرو میٹر گاڑی ایسے لگتی ہے جیسے کچرا ہو کبار ہو imagine کرے کراچی میں پرانی گاڑیاں ایسے فلائی آور کے نیچے کھڑی ہوتی ہیں سمٹائم نئی بھی کھڑی ہوتی ہیں سمٹائم آپ نے دیکھا ہے ایک پولیس نے گاڑی پکڑی بڑی نہیں لیکن انہوں نے کھڑی کر دی وہ کھڑی سالوں سے وہ بلکل زنگ لگ جاتا ہے end ہونا شروع ہو جاتی ہے یہی چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہو جو جگہ آپ کی ہوتی نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو use کرنا اپنے آپ کو چلانا اپنے mind کو چلانا اپنی زندگی کو روک لیتے ہو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے پھر یہ تکلیف ہوتی ہے دل میں درد ہوتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا لیکن اس نے تو کیا ہم نے اپنے آپ کو روک دیا ایک جگہ پر ہم نے اپنے آپ کو ادھر ہی بکھا لیا کہ شاہر مجھے ادھر سے ہی value ملنی ہے اور آپ کا brain exactly یہ کام کر رہا ہوتا ہے میرے پاس اس سے بہتر جگہ ہے ہی نہیں کیونکہ آپ اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہوں جب آپ اپنی جگہ سے ہلو گئی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میرے پاس اس سے بہتر جگہ ہے کہ نہیں آپ نے سوچا میری گاڑی ادھر پارک ہے یہی جگہ بہتر ہے ہم ادھر ادھر جا کے دیکھیں گے نہیں ہمیں نہیں پتا دوسری دنیا کہہ جیسے وہ کوئے میں مینڈک ہوتا ہے وہ مچھلی کو بولتا ہے کہ سمندر تو اتنا سا ہے مچھلی کہتی نہیں سمندر تو بہت بڑا ہے بہت بڑا اتنا بڑا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ مینڈک اس پہ ہنسنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں آپ جوڑ بھو رہے یہ تو اتنا سا ہے کیونکہ وہ کوئے کے اندر تھا کوئے کے علاوہ اس کو دنیا دیکھ ہی نہیں رہی تھی تو وہ اس کو کب دیکھتی جب وہ کوئے سے باہر آتا ہے اسی ویسے وہ کوئے کا مینڈک کوئے کا مینڈک بولا جاتا ہے نا یہ کوئے کا مینڈک ہے exactly جب ہم دنیا نہیں دیکھتے نا ہم اپنی جگہ چھوڑتے ہی نہیں ہے ہلتے ہی نہیں ہے ایک تو ہم ڈیمیج ہو رہے ہوتے اندر سے اگر آپ اندازہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے کیونکہ جو ہماری ڈیمنڈ ہوتی جو ہماری ویلیو ہوتی وہ ہمیں ملنی رہی ہوتی اور دوسرا یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسے ٹریٹ کر رہے ہوتے اور پھر آپ کہتے ہو ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے ہمیں کوئی ہرٹ کرتا ہے بار بات بھائی آپ ہرٹ کروار رہے ہو اپنے آپ کو ہرٹ کروار رہے ہو دیکھو بانو کسیان ایک ان کا بڑا اچھا ناویل ہے راجہ گرد انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ انسان جو ہے نا موم یا پتھر دے وہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کون سا بندہ پتھر دے لیا کون سا بندہ موم ہے یہ اگلے بندے پہ ہے یہاں سپوز کریں میں کسی کے لیے موم بھی بن سکتا ہوں پتھر بھی بن سکتا ہوں جس میں مجھے انٹریسٹ ہے اس کے لیے میں بلکل موم کی طرح نرم ہو جاؤں گا جس میں انٹریسٹ نہیں ہے اس کے لیے میں پتھر ہوں گا ایسا پتھر کہ جس کو فرق تک نہیں پڑتا چاہے اگلا بندہ چیخے کچھ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اور کسی کے لیے اتنا موم بن سکتا ہوں میں اس کے اشاروں پر ناچ سکتا ہوں اور آپ کسی کے لیے اتنے موم بنے ہوئے اس کے اشاروں پر ناچتے ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس کی بات نہیں ماننے میں یہ کہہ رہا ہوں نفسیاتی طور پر آپ نے اس گاڑی کی طرح اپنے آپ کو ڈیمیج کر لیا اب اس کی ریپیرنگ ہو نہیں ہے میں وہ ریپیرنگ ہی کر رہا ہوتا ہوں آپ کی بہت سے لوگ ریپیر ہو گئے وہ چلنا شروع کر دیا انہوں نے پھر سے اپنی لائف کو جینا شروع کر دیا ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو میرے کلائنٹ ہیں جو اپنی زندگی جی رہے ہیں الحمدللہ لیکن اس گاڑی کی طرح وہیں پڑے رہو گے اور آپ سمجھو گے مجھے ویلیو ملے گی نہیں ملنے والے میں یہ نہیں کہہ رہا اس بندے کو چھوڑے میں آپ کی پرسنلٹی کی بات کر رہا ہوں بھائی اس کو نہ چھوڑے بھائی اپنی زندگی کو تو ہلاو نا اپنے کو کچھڑا کیوں گنا رہے ہو وہ آپ کی emotions کی ویلیو نہیں کرتا تو خود کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو بھائی آپ نے اپنا کیا پسور کیا آپ کیوں ہسنا بھول گئے آپ نے کیوں کھنا کھانا چھوڑ دیا آپ نے کیوں نہہنا چھوڑ دیا آپ نے کیوں برش کرنا چھوڑ دیا وہ نہیں دیتا نا emotions نہیں کر رہاچہ تو بھائی نہ کریں ہم اپنے آپ کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں میں یہ وات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کر رہا رشتہ توڑ دو بھائی آپ اپنے آپ کو تو دیکھو آپ پہ دھول مٹی چڑھ رہی ہے زنگ لگ رہا ہے تو بھائی وہ کس کا قصور ہے آپ کا قصور ہے آپ اپنی ریسپونسیبیلٹی لے کے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اپنے آپ کو بہتر کرنے زرہ دیکھیں کیسے آپ کی لائف بہتر نہیں ہوتی چینج ہو جائے گی آپ کی لائف اور کسی بندے سے ایسے اتنا زیادہ اٹیشنہ ہو انٹی لنلے آپ کو پتا چلے کہ وہ بندہ بھی اتنی ایفر لگا رہا ہے اب آپ کہیں گے اٹیشمنٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی بھائی دیکھو جہاں پہ آپ کو پہلی دفعہ دودھکار ملی دوسری دفعہ ملی اب وہاں پڑے رہا ہوگی اٹیشمنٹ بڑے گی اب انتظار میں ہٹے جاؤگے اٹیشمنٹ نہیں ہوگی اور اگلا بندہ اٹومیٹکلی بھی آئے گا آپ کی سائی ڈی ایم میں کہتا ہوں جب پڑے رہتے ہو کسی کے پاس گرے رہتے ہو نہیں کرتے لوگ ویلیو اور میری بات کو کتن یہ نہیں سمجھنا کہ میں کتب پڑا رہا ہو تو اس کو اگلور کرنا شروع کر دو میں صرف آپ کی پرسنلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ پڑے ہوئے ایک جگہ پہ آپ نے پر زندگی کو ختم کر دی ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں میں رشتہ توڑنے کی بات نہیں کر رہا میں اس کو گروہ کرنے کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے مسکرانے کی بات کر رہا میں آپ کی سیلس گروہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی ریسپونسیبیلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ریسپونسیبیلٹی لیں اپنی لائف کی نا ہم نے اپنی زندگی کو تو جینا ہے نا اب اس کی امید پر بٹھ رہے وہ آئے گا وہ ہس کے بات کرے گا بشمیلہ بشمیلہ کرے گا تو ہم زندگی کو جیئے گے بھائی کیوں میں آپ کو بسم اللہ کر دیتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں اس قرآہو نا میں آپ کو کہتا ہوں بڑے پیارے لگ رہے ہو تو کرو دیو زندگی اپنی اسی کے انتظار میں کیوں ہو اسی کے انتظار میں کیوں ہو اپنے آپ کو آئینے میں بولو کہ یار میں نے اپنی زندگی جینی ہے میں ہو نا آپ کے ساتھ بولو اپنے آپ کو دیکھو کیسے زندگی ٹھیک نہیں ہو this is reality of life اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے ہم کہتے ہیں اس نے دل دکھا دیا اس نے دل چکنا چور کر دیا اس نے ہرٹ کیا ہماری فیلنگز کو بھائی اس نے کیا نا اس نے کیا نا آپ کا کیا قصور ہے آپ کے اندر کی انسان کا کیا قصور ہے جس کو آپ زلیل اور رسوہ کر رہے ہو اس نے کیا بھی گھڑا اس کا تو کبھی سوچتے نہیں ہوں تو یہ آپ سوچو گے نہیں تو یہی ہوگا آگے سے آپ کو cold responses آ رہے ہیں messages کر رہے ہو آگے سے کوئی response نہیں آتا یہاں آتا ہے تو جی اوکے ٹھیک آپ نے پوچھا کیسے ہو جی ٹھیک بس آپ سے اس نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کیسے ہو اور پھر بھی آپ اپنے آپ کو ادھر ہی رکھ رہے ہو زنگ لگ رہا ہے آپ کو دھول مٹی آپ پر پڑ رہی ہے cold responses آپ کو ملتے ہیں short messages آپ کو ملتے ہیں پھر بھی آپ جو ہے نا وہیں پڑے ہوئے ہیں ہاں پھر ایسے لوگ نے sugar coated lies جو ہے نا کبھی اچانت آکے آپ پر کپڑا مارنا شروع کر دیں گے جیسے وہ گڑی کی بات داروں اچانت آکر گڑی کو suffice ہوئی کی پھر بھول گے suffice کر کے گئے exactly کبھی کبھی یہ لوگ آتے ہیں آپ پر بھی کپڑا مارتے ہیں خوڑا سا آپ کو پیار دیتے پھر سے گائد آپ ادھر پھر آپ سال پھائی مہینے سے امید پر گزار دو گے آئے گا آئے گا آئے گا وہی دھول اتارے گا بھائی اپنی دھول خود اتارو نا کسی کی امید پر کیوں اوکے وہ آپ کی دھول اتارے میں یہ بات کر رہا ہوں اور میری آپ باتوں کو سمجھ نہیں رہے ہوتے جو لوگ سمجھ جاتے نا طرح ان کی لائف چیک کر کیسے جیر ہے اپنی لائف میرے کہنے پر جن لوگوں نے اپنی زندگی کو سٹارٹ کی ہے نا الحمدللہ ایسے ہزاروں لوگ سے جن کے پاس جوبز ہے اپنی ابھی آپ کو اٹریکٹیو بنانا شروع کر دیا دعائیں دیتے ہیں مجھے جائے نماز پر بیٹھ کر تو بھائی عمل کرو باتوں پر آپ کو ریزنٹ کچھ ٹائم بعد ملنا شروع ہو جائے آپ بیٹھے ہو سارا دن موبائل پر آیا میرسج اس کا آیا میرسج دیکھا کیوں نہیں دیکھا لگے ہوئے یہ باتیں جو ہے نا سوچی جاتی ہیں ہاں ایک عجیب سی بات میں یہاں پر کروں گا چوبیس گھلٹے ساتھ دن لازمی نہیں آپ خوش رہو میں کہتا تھوڑا غم آئے یہ غم آیا تو آپ نے میری ویڈیو پر دیکھا نا ٹینشن میں نہ ہوتے میری ویڈیو پر نہ دیکھتے اور ادھر سے آپ نے سیکھا کہ آپ کی پلیس ٹھیک نہیں ہے آپ کیا نہیں کر رہے تو کبھی کبھی موڈ خراب ہونا ٹینشن ہونا ٹھیک ہوتا ہے وہ ٹینشن میں کہتا کانٹا نہیں لگے گا نا تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ مجھے پاؤں میں جوتا پہننا تو کانٹا لگنا چاہیے کبھی کب بات کو سمجھ رہے اس وجہ سے باتوں کو چیزوں کو انڈسٹرنٹ کیا کرو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے چند باتیں ضرور سیکھی ہوں گی سو ٹینک یو فر وچنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سن آمین اللہ حق